کسوری کی یہ بات ہے پھولوں کی برسات ہے بی ایس اسلام کے سینٹر دین کی اشارت ہے کسیر من عبادی المؤمنین مشرق مغرب دی بادشاہت ملی چمال و جنوب دی بادشاہت ملی چنیدیاں اتے حکمرانی ملی پنیدیاں اتے حکمرانی ملی ہواں آتے حکمرانی ملی پوری دنیاں دی حکمرانی ملی تے اللہ پاک دا شکر دا کر دینے وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي فَضَّلَنَا عَلَا قَسِيرِمْ مِن عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِ دنیاں والے اتوانوں ملوم ہو جانا چاہید ہے کہ بادشاہت دینوالا صرف اللہ دی ذات دینا او دیکھو نا کھوٹیاں مربے دینوالا صرف اللہ دی ذات دینا دولت نال مالا مال کرنوالا صرف اللہ دی ذات دینا بیٹیاں بیٹے دینوالا صرف اللہ دی ذات دینا پوری دنیاں ہوتے حکمرانی کرنوالا اور جندے دو بغیر جندے حکم دو بغیر ایک پتہ نہیں ہلدا حاج تروا دین مشکل کو شان صرف اللہ دی ذات دینا اگر بندے کو لو دولت آگئی ہیں اگر بندہ بادشاہ بن گیا ہے اگر بندہ وٹیرا بن گیا ہے چودڑی بن گیا ہے تے بندے نو فخر غرور نہیں کرنا چاہید ہے بندے نو تے قبر نہیں کرنا چاہید ہے او بندے آ جانو تے کڑینا ہمانوئے صدا نیوں رہنوئے تھے کیسے انسانوئے ٹینیاں دے دے سمیچ بھلا نینیاں ونا ہس دیاں میں فلانے او تے نو چھڑ جاونا ہس دیاں میں فلانے او تے نو چھڑ جاونا ہرے بھرے باغ عج نے کتنی آنکو اللہ پاک نے کتنے کوئی نامات ہے وہی خدا اور کیا چاہیے ہے وہی خدا اور کیا چاہیے وہی حاجت روا اور کیا چاہیے وہی مشکل کو شاہ اور کیا چاہیے خالقِ ارزو سما اور کیا چاہیے ایک دفعہ کی اویام ایک قون حضرت سلمان مان علیہ السلام اسلام اور دیکھ لونا ایک بیار پہلی ایک تجھے دا احساس نہیں کر دینا بلکہ دولت دی خاطر پیسے دی خاطر ایک تجھے نو قتل کر دین دینے ایک تجھے دے خون دے پیاسے نے پہن پڑا نو قتل کر دیتا جاندہ یار یار نو قتل کر دین دا طریقہ کوئی احساس نہیں ہے کوئی مردہ ہے تھے مر جائے کوئی پڑا نہیں ہے کوئی ڈوب دہ اے تھے ڈوب جائے Coivepeī پڑوا نہیں ہے ینا اوئے لوگوں نہیں 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 مسلمان اننوں نہیں کہندے مسلمانatkہ دے پہ وفا نہیں ہندہ مومن قدے پہ وفا نہیں ہندہ مگر آج دے دِھ Dutyڑ دیں در پائی پائی دا وفادار نہیں ہے گا یار یار دا وفادار نہیں ہے گا سارے بے وفانے کوئی وفادار نہیں لبدار اللہ ماشاءاللہ مگر دیکھو نا ساڑے نالوں تو چونٹیاں ہی چنگیاں نہیں نا ساڑے نال تو کیڑیاں ہی چنگیاں نہیں نا جیڑی کیڑی احساس کر رہی ہے تے کی گہ رہی ہے اوے چونٹیوں اپنے اپنے بلانتی اندر داخل ہو جاؤ اپنے اپنے بلانتی اندر داخل ہو جاؤ حضرت سلیمان پہ غمبردہ لشک نہ ریاوے کی تے اے نہ ہوئے کہ میتیاں نہ جاؤ اے تے کوئی کسی دے احساس نہیں کردہ اگر بندہ پیاس آئے تے کین دے نے نوں پیاس آئی رہن دیو اگر بندہ پکائے تے کین دے نے نوں پکائی رہن دیو اگر کوئی ہم سایا پریشانے کہن دے نے نوں پریشانی رہن دیو اگر کوئی رشتے دار پریشانے اگر کوئی کمزور پریشانے اگر کوئی یتیم پریشانے اگر کوئی مسکین پریشانے نا کوئی انہوں احساس انہوں نہیں ہندہ کہ یتیم دے سڑتے کوئی شب قدہ ہاتھی رکھ دیئے نے غریب ماں دے نال ہم دردی کر لیئے نا بے ماں دے نال ہم دردی کر لیئے نا دیکھ لو نا کیڑی کی کین یہ کالت نملتوئی ایوہنم لدخلوم ساکینکم او زرام اگر کوئی اندر احساس نہیں گا کوئی اندر ہم دردی نہیں گی اللہ پاک نے سب کو عالی بنایا ہے تی انسانوں بنایا ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے تی انسانوں بنایا ہے مگر آج کوئی کسے دا احساس نہیں کردہ کوئی کسے دا ساتھ نہیں دیندہ آج ذرا چھونٹی کو لی سکھ لیئے نا کہ چھونٹی ساڑے تو چنگیئے نا اے نکی جی مخلوقی ساڑے تو چنگیئے نا جیری کی کہنیئے کالت نملتوئی ایوہ نم لدخلو مساکینہ کم اپنے اپنے بلا دیندر داخل ہو جاؤنا اے چونٹیاں کہندیاں نے کی وجہے کیوں داخل ہو یہ تے چونٹی کہندیئے لا یا حدی من ناکم سلیمان سلیمان پیغمبر دا لشکر آرہا ہے کی تے اے نہ ہوئے کہ میدیاں جاؤ اور سلیمان پیغمبر نو پتا ہی نہ ہوئے پتا ہی نہ ہوئے کہ تھلے چونٹیاں نہیں پتا کی چلیا اے تو سب کی ملے آرہا ہے کہ چونٹیاں دا بھی عقیدہ ہیں کہ غیب دیاں خبر نہ رکھنوالا اللہ پاکے غیب دیاں خبر نہ رکھنوالا اللہ پاکے چونٹیاں دا بھی عقیدہ ہیں مگر آج کل دین سانا دا کی دانیئے اے بندہ کہندہ ہے فلانے پاپے نو بھی غیب دی خبر ہے اے بندہ کہندہ ہے فلانے پیر نو بھی غیب دیاں خبرانے مگر چونٹی کہندیئے حقیر جی مخلوق کہندیئے کہ نبی نو کوئی غیب دا علم نہیں ہے گانا تے کی کہندیئے آو ذرا رب دا قرآن سن لینا لا یا ہوتی من نکم سلیمان و جنود کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا میں ربا ہوگا ارش بری پر تے اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلام نو انہاں دیاں بولیاں سمجھائیاں ہویا سنو تے حضرت سلیمان پیغمبر نے اسے چونٹی دی گال نو سن لیا تے مسکران لگ بے چونٹی دی گال نو سن لیا تے مسکران لگ بے تو گوسا نہیں کیتا اوئے میرے خلاف بغاوت اوئے میں نو کہندیئے چونٹی حقیر جی مخلوق میں نو کہندیئے کہ میں نو شعور نہیں ہے گا یہ نہیں یہ ٹنگاں توڑ دیو اندے خلاف پرشا کر دیو اندہ خیرہ تانگ کر دیو اندہ جینہ حرام کر دیو اے وقت دے حکمران دے خلاف ہو رہی ہے نہیں نہیں میں سجھ گہتے خوربان جاں جہرے اللہ دے نیک حکمران ہوندے اللہ دے نیک پندے خوندے جیڑی حق بات آئے انہوں تسلیم کر دینے حق بات انہوں تسلیم کر دینے حکمران نہیں ہوئے تھے ایسی ہوئے حکمران ہوئے تھے ایسا ہوئے نہ تے حضرت سلیمان پیغمبر نو جدویں پتا چلے آئے کہ چونٹی دا عقیدہ اے وے کہ میں شعور نہیں رکھ دا غیبتیاں خبرہ رکھنو اللہ صرف اللہ دیزہ دینا تے حضرت سلیمان پیغمبر پھر کی فرمان دینے آزرہ رب دا قرآن سن لینا وَقَالَ رَبِّي اَوْزِنِي اَنْ اَشْقُرَا نِمَتَكَ الَّتِي اَنْ عَمْتَ عَلَيَّا وَعَلَى وَالِدَيَّا اللہ دا شکر ادا کیتا اللہ دا شکر ادا کیتا کہ میرے دور حکومت اندر چونٹی نیاب دا بھی عقیدہ اے ویے کہ حاج اتروہ تے مشکل کشاں صرف اللہ دیزہ دے نا انہا کیڑیاں تا بھی عقیدہ اے نا انہا چڑیندیاں پڑیندیاں تا بھی عقیدہ اے نا کہ حاج اتروہ تے مشکل کشاں صرف اللہ دیزہ دے نا اے بندہ یہ نا گنے نیرے نیرے راب بنائے ہوئے نے گلی محلے دی اندر اپنے حاجت روا بنائے ہوئے نے پینٹ پینٹ حاجت روا بنائے ہوئے نے شہر شہر حاجت روا تے مشکل کو شاہ بنائے ہوئے نے پرندیاں دا چڑندیاں دا بھی عقیدہ کیے نا آزرا میں تینوں قرآن سنانا چانا ہوا حضرت سلیمان پیغمبر حضرت سلیمان پیغمبر تے اندہ لشکر بارش دی دعا کر نواستے جارے نے حالانکہ حضرت سلیمان پیغمبر پوری دنیا تے حکمرانی کرنے والے جنہ تے انسانہ تے پرندیاں تے حوامہ تے حکمرانی کرنے والے پوری دنیا تے اندر تے محتاج کی دینے اللہ پاک دے محتاج کی دینے اللہ پاک دے محتاج نے محتاج اللہ پاک دینے نہ دعا کر نواستے جارے نے کہ بارش دی لوڑے اے در ایک نکی جی کیڑی دعا کر دی بھئیے اور کی کھیندیے اے اللہ بارش برسان والا توں ہے آج تروا دے مشکل کشاہ توں ہے اے اللہ میں سلیمان پیغمبر کول نہیں جانا حالانکہ پوری دنیا دے حکمرانی ہے اے اللہ تو دی تی ہے مگر میں اندر دے نہیں جانا اللہ میرا عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان پیغمبر نو حکمرانی دینو آلہ صرف توں ہے کہ بارش برسانو آلہ بھی توں ہے اے اللہ سلیمان پیغمبر لشکر لے کے بارش دی دعا کر نواستے آرے ہیں اے اللہ میں نو بھی بارش دی لوڑے اے اللہ جہ میری پکار تیرے تک پہنچ گئی ہے تے سلیمان پیغمبر دی دعا تو پہلے پہلے میری دعا سن لینا میری پکار سن لینا اور آسمان تو بارش برسا دینا اللہم چڑھیں دے کہندینے اللہم پر اندے کہندینے اللہم اے لوگو تسی بھی کیا کرو اللہم تے کیڑی کی کہندینے اللہم انہا خلقم من خلقی کا وَلَئِ سَبِ نَاگِ نَا آن سُکِ آن آگا اور انہی کیڑی اور انہی کیڑی رب رحمان اگے ہر کی دین نبی سُلِمان اگے تے اٹھے وے خطے پڑھ قرآن اگے اکھو لا الہ الا اللہ ہوئی رحمت اس مسکین اتے گلی بارش رب زمین اتے کرم کر اوہر غم گین اتے اکھو لا الہ الا اللہ تے بدل گرجن لگ پہ بدل وسن لگ پہ کٹاں چھا گیاں نے موسم تھنڈا ہو گیا ہے اور بارش دام اعان دائی مقان ہو گیا ہے تے حضرت سلمان علیہ السلام نے جدو آسمان والے کے آئے کے آسمان تو دے رحمتیاں بارشاں پہن والیاں نے بدل وسن والے نے تے اللہ پاک نو کہن دے نے اے اللہ جی میں تے حالی دعا کیتی نہیں ہے تے بارش پہلی آ رہی ہے اللہ پاک فرما دے نے اے سلمان پیغمبر واپس چلا جا میں اپنی کیڑی دی سن لئیے میں اپنی نکی جی کیڑی دی سن لئیے پتہ کی چلے آئے اللہ پاک ہر ایک دی سند آئے نہ کوئی منگن والا تھے ہوئے نہ کوئی منگن والا تھے ہوئے نہ بگرے سارے کام بناؤں دا اللہ اے مارے آدھی گل بناؤں دا اللہ اے اللہ کہن دے میں تے حالی قدی سن لئیے کوئی غریب ہوئے کوئی مسکین ہوئے کوئی عطیم ہوئے کوئی لچار ہوئے کوئی لنگڑا ہوئے کوئی کانا ہوئے کوئی پیرا ہوئے کوئی گنگا ہوئے جتھے میں نو پکارے گا میں نو مشرق مغرب پکارے میں نو شمال جنوب چھ پکارے میں ہر ایک دی پکار سننا بگرے سارے کام بناؤں دا اللہ اے مارے آدھی گل بناؤں دا اللہ اے کیرا دل نالیارو اللہ اللہ کردائے اونو اپنا حرم دکھاؤں دا اللہ اے اے بختان دے مارے رب نو یاد کرو اے بختان دے مارے رب نو یاد کرو سوتے ہوئے لیخ جگان دا اللہ اے پتھران دے وچ پتھران دے وچ کیڑی انو کچھ فکر نہیں پتھران دے وچ کیڑی انو کچھ فکر نہیں کیوں کارکار یارو ریزک پوچاؤں دا اللہ اے تے بارش دعا کی تھی چونٹینے تے بارش برسا دی تھی تے اللہ پاک نے انسانوں تے بڑا عالی بنایا بڑا بہتر بنایا ہے بندہ اندے دارتے آئے تے سہینا کوئی گرگڑا کے دعا کرے تے سہینا اندے سامنے چولیاں پھیلائے تے سہینا اندے سامنے پکی سچی توبہ کرے تے سہینا اللہ تے انتظار کر رہے ہیں کہ میرا بندہ میں نو کنو یاد کر دے تے دعا کی ہوئی ہم حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حاضری لگا رہے نے پرندیان دی حاضری لگا رہے نے تے پرندیان دی حاضری لگان دے لگان دے حد حد دا نام آگیا حد حد دا نام آگیا حد حد گئے بھی سلیمان پیغمبر فرمان دے نے حدود کی تے اگر نبی نو غیب ہندا تے حاضری نہ لگان دے اے تو پتا چلیا کہ غیب دیاں چابیاں رکھنوالا صرف اللہ دی زاد دے پیغمبران نو غیب دا علم نہیں ہے اگر غیب دا علم ہندا تے حاضری نہ لگان دے تے حضرت سلیمان علیہ السلام نو گصہ چڑ گئے آپ اور کہہ دے نہیں جو دو دو دعاوے دے انہوں دس دے آجے کہ بادشاد سامنے تیری غیر حاضری لگ گئی ہے یادے میں انہوں زبائی کر دیں گا یعنی سزائے موت دے دیں گا صرف غیر حاضری لگ کی کوئی اور جرم نہیں صرف غیر حاضری یادے انہوں میں سزائے موت دے دیں گا یعنی زبا کر دیں گا یا پھر میں انہوں پاڑی کٹ دیں گا ہاں آگر کوئی واضح دلیل لے کے آگے آ واضح دلیل لے کے آگے آ پھر میں انہوں ماں بھی کر دیں گا پھر میں انہوں ماں بھی کر دیں گا تے تھوڑی دیر گزری تھوڑی دیر گزری تے ہود ہود آگیا تے پرندے دوجھے پرندے گندے نے اے ہود ہود تیری شامت آگئی ہے اپنی خیر منا لے کیوں ہے آج بادشاہ نے حاضری لگائی ہے تو غیر حاضر ساں بادشاہ بڑے گسے بیچے اور انہیں تیرے خلاف سزامہ مقرر کر دیا ہوئی آنے یا تے میں ہود ہود نو صلاح موت دے دے آنگا یا میں انہوں دے پر کٹ دے آنگا یا پھر کوئی واضح دلیل لے کے آ جائے تے ہود ہود خوش ہون لگ بیا اچھنن لگ بیا پرندے کہندے نے ایک ہی گال لے او درو باشا انا جرم انا تتا اور تیرے واضح سے سزامہ مقرر ہو چکی آنے اور تُو خوش ہو رہے آنے تے ہود ہود کہندہ اے نا اصل ویچ گال لے اے وے میرے گول اتنی اہم بات ہے کہ حضرت سلمان پیغمبر میں نو سزا دے ہی نہیں زک دے نا اچھا کی گال لے نا اے تے میں سلمان پیغمبر دے سامنے ہی گل کرانگا اے ہود ہود حضرت سلمان پیغمبر دے سامنے پیش ہو جاندہ اے حضرت سلمان پیغمبر فرماندے نے اے خود ہود اپنی گیر حاضری دی بجا دس تے ہود ہود کی کہندہ اے دڑیا نی خوف زیادہ نی ہویا تے ہی کہندہ اے بادشاہ جی میرے گول ایک ایسی خبر جنی ٹوارڈے کول بھی نہیں ہے اتنی بڑی بات اور اس بادشاہ دے سامنے کہنا جیرا ساری دنیا تھا اللہ پاک نے حکمران بنا ہے ساری دنیا تھا کہ اللہ پاکستانی انڈیا نہیں ہے تقریباً ٹائیس سو ملک دنیا دے اندر تائیس سو ملک دنیا دے اندر تقریباً تے پوری دنیا تھا ایک کوئی بادشاہ بنایا ایک کوئی حکمران بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام تے ہود ہود پتے کی کہہ رہے ہیں اتنی جرت اتنی حمد اتنی طاقت اے بادشاہ جیری میرے گول خبریں او خبریں جنہوں تینوں علمین نہیں ہیں تینوں پتائی نہیں ہیں تے حضرت سلیمان پیغمبر فرمانتے نے تیرے گول کیری خبریں جیری میرے گول نہیں ہیں غصہ نہیں غصہ کی گیتی نہیں کی گیتا اے حضرت تیرے گول کیری خبریں حضرت کندائیں میں ایک دن کی گیتا میں اڑدا اڑدا میں چہل قدمی کردہ کردہ میں سیر کردہ کردہ ملک سبات پہنچ جنہ جت میں کیویخ نہ ایک عورت دی حکم رانی ہے جت میں کی دیکھ نہ اللہ نو چھڑ کے غیر اولاد سامنے سجدے کی تجارے میں جت میں کی ویخ نہ اللہ نو چھڑ کے سورج دی پوجہ کی تھی جاندی ہے تے رب دا قرآن کی کہنے آہ میرے سامنے رب دا قرآن آگے ہے آہ ذرا قرآن سن لے نا حد حد دی توحید تکریر سن لے نا حد حد بھی توحید وان لائے نا حد حد نو بھی علمیں کہ پوچھا دے لیک سجدے دے لیک زیر والا دی زادے نا آہ ذرا تے نو یقین نہیں آیا میرے رب دا قرآن پڑھنا آپ اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے قرآن کھول لے میرے دے دے نو پتا چل جائے گا کہ حدود بھی توحید پرستے نا حدود بھی اللہ دے سامنے چکنو آ لائے نا اور او شرک نو برداشت نہیں کر سکدا او غیر اللہ دی پوجہ برداشت نہیں کر سکدا تے رب دا قرآن کی کہندہ ہے کہ حدود کی کہندہ ہے انی وجدت منعتن بانت کر دوں بانت کر دوں انی وجدت منعتن تملک مبعوتیت مل کل شئی وہ لها عرش عظیم اے پادشام کی دیکھنا وجدت خواہ و قوم خواہ یسجدون للشمس من دون اللہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ آمَالَهُمْ فَسَدْتَهُمْ آنِ السَّبِيلِ فَحُمْ لَا اے اَحْتَدُونَ اچھا ہو دھو دھو پھر پوچھا دے لائک کونے سجدے دے لائک کونے خاج دروا دے مشکل کشاں کونے آزرا حدودہ بیان سننا حدودہ کی کہندہ ہے اللہ یسجدون للہ اللذی یخرجوا الخبار فِي السَّمَا بَادِ وَالْعَرْضِ وَاِعَلَمُ مَا تُخُفُونَ وَمَا تُولِدُونَ سجدے دے لائک کون ذاتِ پوچھا دے لائک کون ذاتِ اللہ لا الہ اللہ رب الْعَرْضِ مَا تُخُفُونَ وَالْعَرْضِ مہینے مہینے کمیٹی بیٹھی رہے اور کوئی رزلٹ نہ لکھ لے حضرتِ سلیمان علیہ السلام فرماتے نے اچھا میں دیکھاں گا اچھا میں دیکھاں گا کہ تُو ساچ بول رہے ہیں یا چُوٹ بول رہے ہیں میں تحقیق کرانگا تے فوری ہو دو دنوں آکھے یا اے ہو دو ہو دے میری چٹھی لے جا میری چٹھی لے جا میرا خط لے جا اور ملکہِ بلکیس نوں خط پیش کریں اور خط کی لکھیا کوئی لمحہ جوڑا خط نہیں لکھیا کوئی دو یا تین چار سو سا فیدہ خط نہیں لکھیا کوئی التجان کی دین ملکِ خط کی لکھی آئے نا آدھرا میں رب دا قرآن سنانا چاہنا آئے کہ اے جیڑے نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط اندر صرف ایک عبارت لکھی آدھرا تو بھی بار سلینا کوئی لمحہ چوڑا خط نہیں لکھیا انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ انہو جا کے دست دے ملکِ فِلکی سنو جا کے دست دے اگر جان دی سلامتی چانی اے نا اگر خیر چانی اے نا تے مسلمان بن کے میرے دربار سے آ جائے غیر لدی پوجہ چھڑ دے برنا پھر جہاد واسطے جنگ واسطے تیار ہو جائے اے حد حد داکیا بن کے گیا کاسد بن کے گیا حد حد ملکِ سباہ تے پہنچیا ملکِ سباہ تے جا کے اے حد حد کت تو داخل ہویا مین گیڑ تو داخل ہویا یا چھوٹے دروازے تو داخل ہویا میں سرکے تے قربان جاواں ایک کھڑکی تو داخل ہویا کہ تکی دیکھ دا ہے کہ ملکہِ ملکی اس ارام فرماری ہے اور اے حد حد اندر جان دا ہے اور ملکہِ بلکی اس نو اٹھان دا ہے اور خات دین دا ہے تے ملکہِ بلکی سہران رے جان دیئے ایک خات ہو دو دلے کے آیا ایک اندہ خاتے جو دو خات نو کھول کے پڑے آتے اندروں کی لکھے آئے انہوں من سلیمان و انہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دی پوائنٹ گال لکھ دیتی تو دی پوائنٹ تو حضرت سلیمان پیغمبر دا خات ہوئے تے ملکہِ بلکی اس چوبکار کے بیچ آئے جلدی جی اٹھیں اپنے وزیراں نو بولایا اپنے مشیراں نو بولایا اپنے یاراں تے بیلیاں نو بولایا اپنے رشتے داراں نو بولایا اپنے وزیراں نو بولایا تے کی کین دیئے اے بادشاہ سلیمان دا خات آئے اور میں نو آکھے آگے آئے نار چوب کر کے مسلمان ہوگے غیر اللہ دی پوچھا چھڑ دے اور میرے کو لہا جا حکمران ہوئے تے ایسا ہوئے کہ ایسا حکمران ہوئے تے اللہ پاک پھر آسمان تو مددی بارش کر دینڈا ہے اللہ پاک پھر مدد سارے دروازے کھول دینڈا ہے آسمان دے دروازے کھل جان دینے رحمت دے دروازے کھل جان دینے دولت دے دروازے کھل جان دینے سونے چاندی دے دروازے کھل جان دینے جواہ را دے دروازے کھل جان دینے حکمران ہوئے تے ایسا ہوئے نہ حکمرانی ہوئے تے ایسی ہوئے نہ کہ پھڑ کی ہویا ملکہ بل کے سکن دیئے میں نو تسی مشورہ دیوکے ہن میں کی کرا اے وزیر کہن دینے اے مشیر کہن دینے اسی بڑے طاقت ورنہ اسی بڑے جنگ جوہاں اسی بڑے طاقت ورنہ اسی بڑے جنگ جوہاں تھانو حکم کرو اسی تیس نیس کرتے آنگے نا اگے تو آٹی مرضی ہے جی میں تو آٹا حکم ہوئے تے پھر کی ہویا ملکہ بلکیس نے انہاں دی گر سنی اور بڑی فاہم و فراسط دی مالکے ملکہ بلکیس دیکھی کندی ہے نہیں نہیں میں تے سنے آئے جیرے اس قسم دے بادشاہ ہوندے نے اوہ بڑے طاقتور ہوندے نے آپا ہوندہ مقابلہ نہیں کر سکتے پہنچی جد چٹھی رانی اوہ سو چاہنے چپئی یا مور سلمانی ویخ دیلوں کم گئی یا وڈہ کوئی بادشاہ ہے سوچ دی رہی یا کھول کے چٹھی پڑے آتائیں میں نو ایک چٹھی ملی شاہ سلمان دی بسم اللہ پہلا لکھی شان رحمان دی چھٹوں سے قبر کیا لور جے جان دی مومن بناو میرے تائیں اپا لڑنا نہیں ہے اے وے کرو اے سونے دی ایک ہزار سونے دی اے ایک ہزار چاندی دی اے مال شاہ لہے جاؤ اور سلمان پیغمبر نے توفے دے آجے شہر کے شاڑی بچت ہو جائے آج بھی یہ ہوندہ ہے دفترہ دے اندر رشوت دیتی جان دی ملازمت واسطے رشوت دیتی جان دی بندے ایم ایم اے پاس ایم ایم فیل اور پی ایش دی دیا دگنیاں رکھنوالے ایل ایل بی دی دگری رکھنوالے وقالت دی دگری رکھنوالے داردار دے دکے کھاندے نے مگر کی گلے نوکڑی کیوں نہیں مل دی اے سواس سے نہیں مل دی کہ غریبی غریبی رستے تے آ جان دی اے لوگو رشوت دا بزار گرہ میں تے ملکہ بلکیس نے اے رشوت دو شہد کے ساڑھا کم بن جائے اے ڈالنہ دی بارش ہو جائے اے پیسے دی بارش ہو جائے اے سننے چاندی دی بارش ہو جائے تے اے دو موتین ہیں ایک موتین سرات کرنا ہے ایک موتین دے تاگاہ پرینہ ہے اے ذرا بادشاہ نوہاکہ ہے جی کم کر کے بخائے اے جیلے پھر سارے آگے صفیر آگے حضرت سلمان علیہ السلام دے دربار اے سلیمان پیغمبر اے ساٹھی ملکہ نے اے سننے دیا اٹھا پیجیاں نے اے سننے دیا اے چاندی دیا اٹھا پیجیاں نے اے توفے دے تھیر لگا چھڑ دینے کہ حضرت سلمان پیغمبر نو جدو پتا چلیا کہ میں نوش رشوتی تھی جاری ہے میں جیلا ساری دنیا دا بادشاہ و حکمرانہ اور غیب و غزب دے اندر آگیا اور کہن دینے لے جو اپنے توفے میں اے نا سونے دیا اٹھا نو اے نا چاندی دیا اٹھا نو اپنی جدی دی نوکتے رکھنا میں نو توفے یا دی ضرورت نہیں ہے میں ایک کوئی کا لاکزی کہ مسلمان بن کے آجاؤ جے سلام تھی چاندے جے جا اپنی ملکانو جا کے جنگ واسطے تیار ہو جائے سفیر کہن دینے انسرہ رکھو انسرہ رکھو اے چلو تُسی توفے نہیں لینے سی واپس کر لینے انین دین دے توفے اے ملکان یا کھا اے ایک موتی ہے اندے وچھ سراغ کرنا ذرا اے کر کے وخاہ دوں وہا میں صدقے دے گربان جاوہ حضرت سلیمان علیہ صلی اللہ وآلہ کتنی بڑی حکمران نہیں دیتی کتنی بڑی باشا دیتی دیکھی فرمان دینے کھیڑا کھیڑا جیڑا اس موتی دے سراخ کرے گا کھیڑا اس موتی دے سراخ کرے گا تے ایک لکھنو آلا لگ دائے نا آگئی سیوں کو کم موتی نو چاٹ دی لانگ گئی پار اندر چاٹ دے چاٹ دی سفیر حیران نظر جان دی پھٹ دی سارے حرام رہ گئے ہیں ایک نکی جی سیوں آئیے اور انہیں سراخ کر دی تا اتنا بڑا بادشاہ اندہ حکم ایک سیوں کنے مان لیا اچھا بادشاہ جی بڑی گال لے بڑی گال لے ایک دوسرا موتی اندہ تے جلات آگا پڑی نا تے حضرت سلیمان پیغمبر حضرت سلیمان پیغمبر پھر مخاطب اندہ کون جرائن دے اندر تھا گا پڑے گا پھر دوسرا موتی نبی پاک فرماؤے کون جو اید ویچ تا گا لنگا وی نکی جی کیڑی عرض سنا وی میں حضرت پروان دھا گی تائیں اے ہن سارے سفیر واپس جاندے اور ملکہ بلکیس انہوں کہن دے کہ او تے بڑا نراز ہویا ہے اے تو پھر انہیں واپس کر دی تے نے اور ملکہ بلکیس کہن دی کہ پہلے کہ کافلہ لیکھ ساڑھے اتھے چڑھائی کر دے اے میں کر یہ کہ آپ سونا چاندی چھڑیے اے غیب لادی پوجہ چھڑیے جا کے مسلمان ہو جائیے اکھو سبحان اللہ ذرا اچھی کہا دے اکھو سبحان اللہ محجد گون جائے اکھو سبحان اللہ چلیے تیدر حضرت سلمان پیغمبر فرمان دینے کون تو آڈے تو کیڑا بند آئے جیرہ ملکہ بلکیز تخت لے کے آوے گا کون ہی تیفرید جیرہ بولے آئے کہندہ میں لے کے آو آنگا آکھو سبحان اللہ اچھی کہا دے آکھو سبحان اللہ میں لے کے آو آنگا کنہ کو ٹیم لائیں گا ملکہ سبا تو لیا نا اتنا بڑا تا میں لے کے آنگا کتنا ٹیم لینے کنے میں کرو چاند کھنٹے دے دو آج جو تک مجلس لگ دی مجلس ختم ہوئی گی تو میں تخت لیا ہوں گا حضرت سلیمان پیغمبر فرمان دینے نہیں نہیں میں اتنا ٹیم نہیں دے سکتا میں نوندہ تخت جلی چاہید ایک علمی کتاب بندہ بولے جنے کھول علم دی دول سین اے تھے میں دس نہ چان نہ ایک پاس سو جائل ہونے ایک علم دا مقابلہ نہیں کر سکتے ایک پاس ساری دنیا جاہل ہوئے نا ایک پاس پڑھ یا لکھ یا مقابلہ نہیں ہو سکتا آج پاکستان کیوں ایٹمی ملک نا علم دی دنیا ترقی کر رہی ہے علم دی طاقت دے نا دنیا انٹرنیٹ دے اندر کمپیوٹر دے میدان دے سینس دے میدان دے ٹکنالوجی دے میدان دے اور ساریاں جینیاں ترقی ہوندیا نے علم دی بنیاد تی ہوندیا نے حضرت سلیمان پیغمبر فرما دے نے کہ را بندہ جیرام اتخت جلدی لے آکے دے گا اے علم کتاب بولے آئے علم رکھن والا بولے آئے سلیمان پیغمبر تُسی پلک چب گوگے تخت حاضر ہو جائے گا تخت حاضر ہو جائے گا تے حضرت سلیمان پیغمبر نے اپنی پلک چب کی تے تخت حاضر ہو گیا عید رو اے سار ملک بل کی زق قابل سمیت آگ اور قابل سمیت آگ حضرت سلیمان پیغمبر پھر کی فرمان یہ نہیں یہ میرا کمال ہے یہ سب کچھ میں نے کیا ہے یہ میرا ہی کمال ہے میں نہ ہوتا تو یہ ملک نہ ہوتا میں نہ ہوتا تو یہ کاروبار نہ چلتا میں نہ ہوتا تو یہ زمیدارہ نہ چلتا میں نہ ہوتا تو یہ سرداری نہ چلتی میں نہ ہوتا تو یہ شہر کا نظام نہ چلتا میں نہ ہوتا یہ علاقے کا نظام نہ چلتا نہیں کی فرمایا حضا کالا حضا من فضل ربی اے میرے رب دا فضل میرا کوئی کمال نہیں اے میرے رب دا فضل میرا کوئی کمال نہیں اے ملک اے بل کیس آگئی تیکی کہنی اے سلمان پیغمبر قالت رب انہی ظلم دو نفسی و اسلم دو مع سلیمان للہ رب العالم آؤ میں حضا سلمان پیغمبر دے واقعہ تھے پڑے مگر ایک ادا واقعہ بیان کر کے میں اپنی گفتگون ختم کرنا چاہنا ایک دن اللہ دے سامنے کہن دے اے میرے اللہ تمہیں نو اتنی بڑی حکمران دی دی پوری دنیا دا حکمران بنایا ہے اے اللہ میں چاہنا میں تیری مخلوق دی دا دے دے اللہ فرما دے نہیں اے سلمان پیغمبر میرا کام میں تیرا کام نہیں اے تو کاروی نہیں سکرا سلمان پیغمبر ارز کر دے نہیں اے اللہ میں اتنی بڑی میرے کو بادشاہ دے میں تیری مخلوق دعوت کرنا چاہنا آ اے اللہ میں موقع دے اللہ باق فرما دے اے سلمان پیغمبر تو نہیں کر سکتا اللہ میں موقع دے اللہ فرما دے تیاری کر لے تیاری کر لے تیاری حضرت سلمان پیغمبر نے جنہ نو حکم دے دیتا انسان نو حکم دے دیتا حمام نو حکم دے دیتا کہ دے گا پکاؤ کھانا پکاؤ اتنا کھانا پکیا اتنا کھانا پکیا اتنا کھانا پکایا گیا اور ملکی لعبت پکایا گیا اور چھے مہینے پکایا گیا چھے مہینے اور او بادشاہ پکائے جرا پوری دنیا تھا حکمران اور اپنے جنہ انسان انو حکم دے کھانا پکاؤ چھے ماں پکایا پھر کہنے اے اللہ پیج اپنی مخلوق نو اللہ فرما دیں تیاری کر لی پیج اللہ فرما دیں اور کر لے نہیں اللہ تو پیج اے در ایک مچھلی مچھلی پھوک کیے تیر رب کولو کھانا پہ مانگ دی اے اللہ میں کھانا دی نا اللہ پاہ فرما دیں اے مچھلی تیاری کر لے آج میرے پیغمبر نے آج میرے یار نے آج میرے نبی نے کھانا پکھایا اور کردائے میں مخلوق دی دعوت کرنا چانا چال پھر حضرت سلیمان علیہ سلا تو سلام دا پکیا ہو یا کھانا کھایا تے محقی دس نا اے اس مچھلی نے حضرت سلیمان سلا تو سلام دا چھ مان دا پکایا ہو یا کھانا ایک لک میں تے ہی کھا گئی کہہ دو سبحان اللہ ایک لک میں تے ہی کھا گئی تے مچھلی کہنی اے سلیمان پیغمبر حالی تے میرا کوشنی بنیا اور کھانا لے گیا اے سلیمان پیغمبر فرمان دے اے مچھلی تُو میرا چھ مان دا پکایا ہو یا کھانا ایک لک میں تے ہی کھا گئی اے مچھلی کہن دی اے پھر تے نو جان لینا چاہی دے بتانی میں نے کتنے گفر کیا میں روز نہ کھانا کھانی روز میں نہ کھانا تین چار لگ میں جن نہ تو کھانا بگایا ہے بتانی میں کتنا کو کھانا کا جان بگایا ساری کہنا دا پالن والا اللہ پا کے نا میں آخر تے میں دست دا جا ہوا حضرت سلیمان لے سلات و سلام کتنے کو علم رکھن کتنے کو شعور رکھن والے کتنا گوئی لم رکھن والے اور کتنے بڑے قاضی نام دو پینا آگیا دو پینا آگیا سگیا پینا آگیا اور دو بانو اللہ پاک نے بیٹے دیتے نہیں بڈی کول بھی بیٹا ہے تے بڈی دے بیٹے نو بگیار کھا گیا اللہ بین نے چھوٹی بین دے بیٹے دے کبزہ کر لیا تے چھوٹی بین رون دی اے میری بڈی بین اتنا ظلم نہ کر تیرا بیٹا دے بگیار کھا گیا اے نار میرے بیٹے دے کبزہ نہ کر نار معاملہ پہنچ حضرت دعود علیہ السلام کو پہنچ گیا حضرت دعود علیہ السلام نے حق فیصلہ وڈی دے سنا دی تے تھوڑی دیر گزری حضرت سلمان پیغمبر آگیا سارا واقعہ دیکھیا اور کی کہندے نے اے ابو جی حضرت دعود علیہ السلام علیہ السلام حضرت سلمان پیغمبر نے بالک سن اے ابو جی اگر اجازت ہوئے تے میں فیصلہ کرا میں نہ کی تا جی بیٹا جی تُس فیصلہ کر دیو نا حضرت سلمان پیغمبر فرمان دینے اے جی رام منڈ میرے حوالے کر دو نا پیٹا حوالے کر چھڑیا حضرت سلمان پیغمبر نے تلوار کر لئی اور کی فرمان دینے اندے میں ہن دو ٹوٹے کر لگ گیا بڑی پیغمبر 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 تینوے فیصلہ منظور ایک قصہ چھوٹی پیغمبر دینے تینوے فیصلہ منظور بڑی پیغمبر کہن دی میں انکار کرن والی کون ہو نیا تو آڈا حکم ہو وے اور میں تسلیم نہ کر دو دو ٹوٹے ایک میرے چھوٹی پیغمبر دی انہیں آکھیں کہ میں تیار چھوٹی پیغمبر پیغمبر تینی گیرہ کہ چھوٹی پیغمبر کہن دی نا نا میرے جگردے ٹکڑے نو تو ٹکڑے نہ کرو نا اے میرا دل دا سکون میرے دل دا قرار اندھے تو ٹکڑے نہ کرو نا اندھے تو ٹکڑے ہوگا میری پین بھی مبیلی جائے گی اور میں بھی خالی ہاتھ جاوان گی اے میں کرو نا اے بیٹا میری بڑی پین نو دے دی نا قد قد میں اپنے بیٹی دادی دار سے کر لہا گی نا حضرت سلیمان صلی اللہ سلام سمجھ کہنا اے چیرا بیٹا میں اللہ پاک تو دعا کرنا کہ اللہ پاک سانو ایسے حکمران عطا فرمائے نیک حکمران عطا فرمائے جیڑا توحید و سنت پرچار کرے اور اللہ تعالی دی وحدنیت پرچار کرے زندگی موت زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس ویلے ختم ہو جائے اور موت کس ویلے کس لمح کوئی نہیں جانتا ہر چیز دی گرنٹی مگر زندگی دی ایک میٹ دی بھی گرنٹی نہیں میں اللہ پاک تو دعا کرنا جو سنے سنے اپنی بارگاہ دن قبل مزور فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین